ہاں ہم زیادہ یوزفول ہے ہر گھر میں پائے جاتے ہیں اور ہر کوئی ہمیں صبح سے شام دیکھتا ہے کیونکہ ہمیں ٹی وی ٹی وی کے بینہ جندگی ہے دھوری ہے اچھا بکواس کم کرو اگر کہیں پر پارٹی چل رہی ہو تو ہمیں لے آیا جاتا ہے اور کہیں پر انجوئی کرنا ہے تو ہمیں یوز کیا جاتا ہے اور تم میرے بینہ کچھ نہیں ہوگا ٹی وی میں سے آواز نہیں آئے گی تو کوئی کیوں دیکھنا پسند کرے گا تُو میرے بینہ کچھ بھی نہیں ہے ٹی وی مین دیکھ لے پچھتائے گا تُو دیکھ لے تُو پچھتائے گا میں تو اپنی جگہ پر بہت پاورفول ہوں تُو میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو چپ چپ یہاں سے دفع ہو میں تیری ساری کنڈلی جانتا ہوں تُو ایسے نہیں مانے گا تُو مجھ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تُجھے پتا اب ہے کتا طاقتور ہوں تو میں تیری بیڈ بجا دوں گا تُجھے کھول کے بجا دوں گا روک ابھی بتاتا ہوں تیرے کو ارے یہ ٹی وی مین اور سپیکر مین کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس لڑائیوں کی آواز آر یہ چلا چلا کر بول رہے ہیں کیا چل رہا ہوگا بہاں پر چپ سمیت بھائیہ کھڑے ہو کے دیکھو نا تم مجھ سے بات مت کرتو سمیت بھائیہ تو یار کچھ بولی نہیں رہے ہیں ان کو تو سونے سے مطلب یہاں پر بیچ پر میں ہی جا کے دیکھتا ہوں سمیت بھائیہ تو مارنے پیٹنے کی بات ہو رہی ہے پلیز کھڑے ہو جا کے ان کی ہلپ کرو او یہ پاگل ہو چکا ہے میں بول رہا ہوں نا اس نے نشے کر رہا کے ارے سمیت بھائیہ بھائیہ میں بیچ پہ مزے لینے آیا ہوں میرے کو دھوپ سیکھنے دے مزا آرہا ٹھنڈڈڈی ہوا چل رہی ہے تو بکواز کر رہا ہوں پر یار آو یار وہ لڑ رہے ہیں آپا سمیت دیکھو ارے چوپو ہاتھوں سے نہیں لڑ رہے پاگل ہے کیا ارے سمیت بھائیہ وہ گوس پڑے یہ ارے سمیت بھائیہ وہ آپاس میں لڑ رہے ہیں بری تر ہے ہاتھ گو سے چلا رہے ہیں پہلے تو ہاتھ مو چلا رہا سمیت بھائیہ وہ پٹ گیا ارے رک جاؤ سمیت بھائیہ تو نہیں مان رہے ارے یار رک جاؤ مت لڑو اے میں اسے چاڑوں گا نائی اے بھی اسے بتاتا ہوں ارے سمیت بھائیہ وہ لڑائی ہو گئی ختم ناک والی کوئی ایک دوسر کو مار ڈالے گا کھڑے ہو ارے کیا ہو گیا مجھے سونے نہیں دیتے رام سے ارے بند کرو اسے میں اسے چاڑوں گا نائی میں بتاتا ہوں اس کو ابھی حرام ساتھ کو اے رک جاؤ یار ارے پلیز رک جاؤ یار اے یہ لے یہ لے میں تیرکو نہیں چاڑوں گا ابھی بتاتا ہوں تیرکو ارے گایس مجھے اب غصہ آرہ ہے اب روگ اس فائٹ کو میرے کو ہی رکوانا پڑے گا تم لوگ ایسے نہیں مانے گا ابھی بتاتا ہوں تیرے تیری ایسی تیرے بھی لے یہ لے یہ کیوں کیں کر رہا اب یہ چپ چاف بیٹھ رہا ہوں چوراayı میں تنا ابھی بتاؤں ابھا تہو لڑائی کر رہے گو تیرکو ابھی بتاتا ہوں البحور انسپیکٹر کیا ہوگیا لڑائی کر رہےатов چونڈا کر تیرے گھنڈا کرتی کر رہے These تیرے لڑائیاں لڑائی کر رہے تھے میں ان کو نسخر آرہا تھا اور جھوٹ بولے گا ہم کو ہم کو پتا تم کون ہو ہم بہت غطرناک پولیس انسپیکٹر ہیں اس کو اٹھاو دونہ کو اٹھا کے جیل میں لے کر جائیں گا تم کو ابھی ہم ارے سر میں بتا رہا ہوں نا ارہ بات بات میں بتانا چلو تھانے کے اندر وہاں بتانا کہ بتانا ہے تم کو سالے لڑائی کر رہے ہیں آپ پر سر ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں ہم سا مہو جبانی کر رہے ہیں چلو تھانے کے اندر لامبا گیریں گے سالوں کو پٹک کے ماریں گے چلو تم ابھی بتاتے ہیں تم بھٹ گندہ کر رہے ہیں ابھی بتاتے تم کو جب تھانے کے اندر جاکے ٹکیں گن پٹا پٹا آؤ یہ کیا ہو گیا یہ ٹو کچھ الگی میٹر ہو گیا چینچین آؤ اب ان کو کون بچائے گا ارے گائز یار یہ تو کچھ الگی کڑے ہو گئے ان کو تو پولیس اٹھا کر لے گئی اوہ نو 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 گائز یار مجھے سمیت بھائیا کو بچانا پڑے گا رہا ہے تمہیں بچانے کے لیے اور سر میں بات بتا رہا ہوں نا آپ کو پلیس رو گے گاڑی ارہ ہم کو نہیں سننا کچھ بھی چلا انسپیکٹر کے پاس سر آپ بھی تو انسپیکٹر ہو سر پلیس رہنے دیجئے یار پیسے لے لیجئے نہیں چاہیے تمہارے پیسے تمہیں میں اندر بتائیں گے ارے یاو بائید ان لوگوں کے چکر پاس ہیا میں یہاں پر ارے کیا مشین ہے چلتی بھی نہیں ہے یہ سرکار پیسہ نہیں دیتی ایک تو ٹائم پر پگار کا اور اوپر سے مشین بھی نہیں چلتے ان لوگوں کی اب ان کا تو ہو جائیں خراب ہو گیا سارا کا سارا ارے شوشیلا جی آپ آ گئی آپ نے بتا ہے نہیں آپ کا بھائی شوشیلا جی ارے سر بس آئی ہوں میں بھی ارے سوشیلا جی ہم آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا سر ارے سوشیلا جی آپ سویمی بہت زیادہ سندھ رہے ہیں سر آپ میشہ یہ بکواس نہ کرا کریں مجھے آپ میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ارے سر کیا ان لوگوں کو پکڑ کے لائے ہو کیا کیا انہوں نے ارے سالے لڑ رہے تھے بیچ کے اوپر گنڈا گردی کر رہے تھے رکمہ ہی بات کرتا ہوں ان لوگوں سے آہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے ارے سر ہم تو بس ایسے ہی تھے ارے ایسے ہی کچھ کر رہے ہوتے تم جیل میں نہیں ہوتے تم نے کچھ کریمنل والا کام کیا ہے چلو چھوڑو ہمیں تو ان میں انٹریسٹ ہے ارہ ہاں بھئیاں اب گنڈا گردی لڑو اب لڑو اب یہاں لڑو نا پلیسٹیشن کے اندر اب دیکھتا ہے کون کتنا مردک وچہ ہیں سر پہلی بات آپ کا فون آرہا ہے وہ اٹھا لو ارہ وہ ہمارا ٹینسن ہے نا نہیں اٹھانا نہیں اٹھانا تم نہیں بتاؤ گیا ہمیں کچھ بھی ٹھیک ہے ارے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں لڑائی کر رہے تھے میں آرام سے بیچ پر سو رہا تھا اور میں ان کی لڑائی رکھو آنے وہاں پر گیا تھا جیٹ سیمپل اور پاگل سمجھا ہمیں پتا کتنے سالوں کا نوکری کرتے کرتے تم جیسے چھوٹوں کو جبھی پکڑ لاتے ہم ارے سر یقین کریے میرے اوپر میں نے نہیں کیا ہے کچھ بھی اور ہم کو مجھا نہیں آرہا انہوں کو مرو سالوں کو گیر 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 ہاں ہم کیا تھے کہاں بات کر رہے تھے بتائیں جیٹ ارے بھائی ساپ ارے گصہ میرے کو اتنا آرہا ہے تم لوگ میرے دوست نہیں ہوں تم ایک نمبر کے نکم میں ہو تم لوگ میرے دوست تکلائے گا نہیں ہوں اور تُو یہاں پر ٹویلیٹ کو پر بیٹھا کیوں ہے ٹٹی یا رہے اس لیے بیٹھے ہیں ارے یار اور یہ تو کیاں پر پٹکار کس ہو رہے ہیں ارے کیا ہی بتاؤں سمیت مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں کے گدھے اتنے ملائم ہوتے ہیں میں تو جیل میں پہلے ہی آ جا تھا میں اب جیل میں سے نہیں جاؤں گا بہت مزا آ رہی ہے آنند آ رہی ہے میرے کو یہاں جیل کے اندر گائز گائز میرے کو لگتے ہیں ان لوگوں کو جیل میں آنا چاہیے پر میں کیوں آگیا ان لوگوں کے ساتھ بھائی پلیز کوئی میری ہیلپ کرو یہاں سے چھوڑاؤ میرے کو چلو گائز یار فائنلی تمہارے بھائی آ گیا ارے یہ رہی انسپیکٹر جی ارے ہیلو انسپیکٹر جی میرے سمیت بھائیہ کو پولیس والے اٹھا کر لے گئے کیا یہی پولیس ٹیشن ہے ہاں بچے یہی تو ہے پولیس ٹیشن ارے میرے بھائی سمیت بھائیہ کو چھوڑ دو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ لوگ لڑائی کر رہے تھے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ارے بات تو سنو یار یہ تو بات تک نہیں سنو بڑے بیشترم آدمی ہے مجھے خوشی کوئی جو گار کرنا ہوگا گائز یار میں کیا کروں سامنے دیکھو ایک دیدی کھڑی ہے ہیلو دیدی کیسی ہو آپ دیدی میرا نام سنچن ہوارا اور میں پانچ سائل کا ہوں اور مجھے شیملا میرے پلکل بھی پسند نہیں ہے اور دیدی میرے ساتھ کوفی پینے چلوگی ارے بچے میں کوفی پی رہی ہوں کتنا کیوٹ سا بچے ارے دیدی میں بچے بچے نہیں میرے ساتھ چلونا ارے بچے چل جا کام کار اپنا یار دیدی تو میرے کو پاکل سمجھ ریا یاد آیا کام تھا میرے کو تو دیدی میں اچھایا دل آیا سمیت بھائیا کہا پر ہو ارے بچے کھا جا رہا اندر ارے گائز یار مجھے سمیت بھائیا گروننا ہوگا جللی سی سمیت بھائیا سمیت بھائیا اے پکڑوس بچے گو اندر جلا گیا ارے سمیت بھائیا کہا پر ہو سمیت بھائیا سمیت بھائیا سمیت بھائیا کہا پر ہو اوہ گائز یاری جیل سمیت بھائیا کھا ہے سمیت بھائیا یہاں آنا اچھی بات نہیں ہے جا اپنے گھر پر چلا جا میرا پیارا بیٹا ارے گائز یار یہاں پر تو ہر کوئی میرے کو بچہ سمجھ رہا ہے وہ آدمی میرے سرپاہ آت پیر بیر کے بول رہا کہ بچے یہاں پر نہیں آنا چاہیے پر اب میں سمیت بھائیہ کو بچاؤں کیسے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو دماغ لگانا پڑے اوہ گائز یار تمہارا بھائی دیکھو پولیس ٹیشن کے پیچھے والے راستے پر گھوم کر آ گیا اور یہ دیکھو یہاں سے بھی اندر جانے کا ایک راستہ ہے اوہ بیٹے یہ تو کھلا بھی ہوا ہے اس سے اچھا اور کیا چیز ہوگا چلو اب چلنی سے اندر جا کے دیکھتا ہوں اوہ گائز یار دیکھو وہاں پر وہ رہا ہے ایک چھوٹا سا دروازہ یہ پکا میرے ساپ سے پولیس ٹیشن کے اندر ہی جاتا ہوگا بس یہاں پر مجھے کوئی دیکھے نا ہیلو کوئی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے گائز یار دیکھو وہ رہی جیل اوہ گائز یار میرے پاس ایک خطرناک والا آئیڈیا ہے مجھے اوہینجرز کی مدد لینی چاہیے وہ ہی میری مدد کریں گے سمیت بھائیہ کو بچانے میں اوہینجرز کہاں پر ہو اوہینجرز میری مدد کرو سمیت بھائیہ کو پولیس اٹھا لے گئی جیل کے اندر سنے چھوڑا نہ ہوگا اوہینجرز ارے یہاں پر کوئی ہے نہیں کہاں چلے گئے سارے لوگ جب ان کی جڑت ہوتی ہے کبھی بھی نہیں ملتے ارے کہیں ہے کیا کوئی یہاں پر ہلک یہاں پر ہے ہلک یہاں پر ارے کہاں سے آواز آرہی ہلک تیری ہلک یہاں سمینگ پول کے اندر ارے گائز یار یہاں پر تو نہیں ہے وہ لگتا کوئی دوسرے سمینگ پول کے اندر ہے آیا ہلک دو منٹ رک یہاں پر یہاں پر ہے ہلک میرے کو پتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک اور سمینگ پول ہے ہلک یہاں پر ہے کیا تو ہلک یہ رہا ہلک مارے گا ارے ہلک کیا کر رہے ہیں ہاں پر ہلک یہاں پر مزے کر رہا ہے پانے کے اندر گول 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 ارے ہلک یار سمیت بھائیہ کو جیل اٹھا لے گئی کیا جیل ہلک کو اٹھا لے گئی ارے نہیں پانے کے اندر بھارل کل کے بات کر تیرے کانوں میں پانی چلا گیا تیرے کو بات کرنے نہیں آری مجھ سے ارے یار اس کو بھار لکالنا پڑے گا ارے حلک بھار لکال تیرے کان میں پانی گز گیا تیرے کو الٹی بات سمجھو آری ساری حلک وہ لڑائی کر رہے تھا اور پولیس ان کو اٹھا لے گئی سمیت بھائیہ کو ہم لوگ کیا کریں گے بتا حلک کوئی تو دماغ میں پلان ہوگا تیرے حلک پولیس والوں کو مارے گا جیل میں سے سمیت کو اٹھا کے لے کے آئیں گے حلک پکا ایسے کرنا ہے کیا حلک جائے گا اور پولیس والوں کو مارے گا تُو جا کر سمیت کو بھار نکالے گا یہ ہوگا پلان ہمارا حلک ایک دم بڑیا پلان ہے چل جلی شلتے جیسا تُو کہے چل میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جا اوہ حلک رام رام سے چلی ہو یا ٹھیک ہے نا ارے حلک یہ کیا کیا تُو نے تو موئی پھڑوا دیا میرا پاگل کہیں کہ حلک کو ماف کرنا چلو سنچین اب سمیت کو بچاتے ہیں جا کر ارے حلک اتنا ہوچا مت کودیار بھی ارکوڈر لگتا ہے پاگل ہے کیا حلک مارے گا حلک کسی کو نہیں چھوڑے گا حلک سب کو مارے گا ارے حلک یہ کیا کر رہا ہے ہمیں پولیس والوں کو مارنا ان کو کیوں مار رہا ہے حلک ان کو مارے گا تو ہی پولیس والے حلک کو ماریں گے پھر پولیس والوں کو حلک مارے گا ارے گائزر اچھا پلان ہے اور برا مار ہلک کو جیسا بولا آگئی آرمی ہلک اب آرمی کو مارے گا ارے ہلک پولیس والوں سے لڑائی تھی آرمی کیوں آگئی ہلک سے تو آرمی ہی لڑائی کرتی ارے ہلک میرے کو لگ گئی ہلک یہ کام کرتا ہلک تیر کو ٹھاکے سائیڈ میں رکھ کے آتا ہلک تجھے یہاں پر چھوڑ دیتا ارے ہلک یہ کیا کر رہے مجھے کیوں مار رہے پاگل ہو گیا ہے کیا میرے کو چھوڑ دے ارے ہلک ایسا ہی کون چھوڑتا ہے پاگل ہے ہلک تو سائی می پال تم میری دلائی لگاتی ہلک اب مارے گا پولیس سٹیشن میں تباہی مچائے گا ہلک چھوڑے گا نہیں ہلک کو گصہ آگیا ہلک مارے گا ہلک کو بہت تیجھ گصہ آگیا ہلک چھوڑے گا نہیں اب کسی کو ہلک پوری سٹیشن کو تباہ کر دے گا یلو ہلک کا گصہ دیکھو آرہ ہلک آگیا مارو اسے اسے کیا گصہ آیا ہلک چاہتا سمیت کو ریہا کرو ہلک کا دوست جیل میں ہلک کے دوست کو ریہا کرو سمیت کو باہر نکالو جیل میں سے ہلک کے دوست کو ریہا کرو میرے اوپر حملہ ہلک تمہیں چھوڑے گا نہیں یلو ارے سر سر پاتھ سنیے سر بہت بڑی والی پروبلم ہو گئی سر کہا پر ہے سر آپ سر پاتھ سنیے سر یہ رہے سر جی کیا ہو گیا ارے سر پہار ہلک آ گیا اور وہ ان لوگوں کو چھوڑا نہیں آیا ہے جن کو آپ نے گرفتار کیا ہے کیا بات کہہ رہی ہوں ہلک آیا ہے کو چھوڑا نے مطلب تو یہ لوگ اوینجرز کے دوست ہیں ان کو ہمیں اس جیل میں سے لکالنا ہوگا ان کو بڑی جیل میں ڈالنا ہوگا ارے کہہ دیجی کہاں ہیں آپ ارے کام کریے آپ جلی سے ان لوگوں کو بڑی جیل میں پہنچا دیجیے ہمیں ان کو کالا پانی جیل میں پہنچا آنا ہوگا ارے سر انہوں نے ایسا کیا کر دیا بھائی سب کیا کر دیا ہم نے ایسا ان کو لے کے جاؤ ان کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہیں بھار ہلک آیا ہے ان لوگوں کو چھوڑانے کے لیے ان کو کالا پانی جیل لے کے جاؤ سالو تم کو ایک بڑی جیل میں پہنچا آتا ہوں ماں بھی تم لوگوں کو ارے 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 بھائی یہ ہلک کا بچہ یہاں کیا کر رہے ہیں اب ان لوگوں نے کیا کیڑے کر دیا یار ابھی تو میں چھوٹی جیل میں تھا اب یہ لوگ مجھے ایک بڑی جیل میں لے کے جانے والے بھائی بچہ اللہ بھائی پلیز کوئی تو مجھے گائز یار حلک نے اتنی بری طرح فیک کے مارا میں تو بھیوش ہو گیا تھا پتہ نہیں کب سے بھیوش پڑا ہوں چلو اب جلدی جاتا ہوں حلک وہاں پر آگے تھا بھائی مچار سارے پولیس والے چلے گئے ہوں گے یہاں سے سمیت بھائی جو رہے جلدی آدھوں بھار چلتے ہیں اری یہ کیا سمیت بھائی کہا چلے گئے اری کون کھا گیا انکو ٹویلیٹ میں گھوس گئے کیا سمیت بھائی ٹویلیٹ میں ہو کیا اری جا اور سمیت بھائی کو کون لے گیا اب ک Lance جلے گئے سارے کے سارے لوگ یہاں پر تو ایک بھی پولیس والے نہیں ہیں اری پچی کسے ڈونڈ رہے تم لے میں میرے سمیت بھائی کو ڈونڈ رہا ہوں مطلب یہ لوگ تو سیڈ میں بنتے ہاں انہیں کوئی ڈونڈ رہا ہوں ارے انہیں تو بڑی جیل میں شفٹ کر دیا ارے انہیں تو بڑی جیل میں شفٹ کر دیا بڑی جیل لوس انٹوس کی کولا پانی جیل کیا وہ لوگ بڑی جیل میں چلے گئے ارے گائز یہاں تو کچھ ایلگ بیماری ہو گئی مجھے جا کے پر ایلپ لینی ہوگی ارے ٹونی شارک انکل بینڈ بچ گئی پہلی بات میرا شارک نہیں ٹونی شٹارک نام ہے ارے ہاں وہی بات ارے وہ ہلک نے وہاں پر اتنی زیادہ تباہی مچا دی سمیت بھائی کو اٹھا کے بڑی جیل میں ڈال دیا میری بیال مدد کر دو کچھ تو کیا بات کر رہے ہو ہاں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہلک کی مدد لینے آیا تھا میں آپ پر کیونکہ سمیت بھائی کو پولیس اٹھا لے گئی تھی میر کو لگا کہ آپ لوگ ہوگے آپ پر پر آپ نہیں تھے اس لئے ہلک کو لے گیا اور ہلک نے وہاں جا کے تباہی مچا دی اور اب پولیس نے سمیت بھائی کو بڑی جیل میں ڈال دی کیا بات کر رہے ہو تم سمیت بھائی کو بڑی جیل میں ڈال دی ارے مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا پاگل ہے ایک کام کرو میں اسے فون ملاتا ہوں رکو دو منٹ ہلک یہاں آؤ جلدی سی ارے ہلک یہاں ہی پر چھپکے بیٹھے تھے کیا ارے ہلک تم نے یہ کیا کر دیا ہلک کو جو سمجھ آیا ہلک نے وہ کیا ارے پاگل ہو کیا تمہاری وجہ سے سمیت بھائی کو بڑی جیل میں اٹھا کے ڈال دیا ارے ہرے سیمی پاگل پندی کر دیا اگر میں جاتا تو میں اسے ایک سیکنڈ بھی چھڑا لاتا پر اب وہ چلا گیا بڑی جیل کے اندر وہاں پر تو میری بھی کونٹیکٹس نہیں اب میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا ارے آپ کے پاس کسی کا فون آ رہا ہے اس سے پوچھ لو نا ارے وہ تو میری گل فرینڈ کا فون آ رہا ہے اب پتا نہیں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ہم لوگ انہیں کیسے چھڑ آئیں گے ارے گائز یار یہ تو الیک بیماری ہوگی سمیت بھائی کو بڑی جیل میں اٹھا کے لے گئے اب بڑی جیل میں سمیت بھائی کو بھار دکالنا پڑے گا تو گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو آگے دیکھنا ویڈیو کو تو کومیٹ بوکس میں لکھ دو کہ اس پارٹ ٹو بڑا اور سمیت بھائی کو چھڑا اور آج کلی بس اتنا ہی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا یا چھے اور ہم بلیں گے سکو اینے گیمپ لائب جب تک لے سایو نا رہا